موسیقی نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلامیم تنزیر الكتاب لا رعب فیه من رب العالمین صدق اللہ مولان العظیم محترم ناظرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو الحمدللہ رمضان المبارک کا انیسوہ روزہ ہے اور ہمارے پروگرام پیام قرآن کے حوالے سے آج ہم اکیسویں اور بائیسویں پارے کی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے پہلی صورت سورہ ریفلامیم سجدہ ہے فضائل کے اعتبار سے بہت عظیم و شان صورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام بروز جمعہ فجر کی نماز میں یہ صورت تلاوت فرمایا کرتے تھے اور آگے جا کر اس میں چونکہ سجدہ آتا ہے تو آپ سجدہ بھی کیا کرتے تھے ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الفلامیم تنزیل یعنی کہ یہی الفلامیم سجدہ والی صورت اور صورت الانسان یعنی صورت الدہر حل اتا على الانسان حین من الدہر اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ویسے بھی روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ صورت پڑھنے کی فضیلت ہے مغرب سے عشاء کے درمیان بھی اس صورت کو پڑھا جا سکتا ہے یہ رات کو سونے سے پہلے تو اس کے بہت سے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں اس کے مضامین کے اعتبار سے ذکر کریں تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی خدرت کا بیان فرمایا ام یقولو نفترا بل هو الحق من ربک لتندر قوم ما آتاہم من نذیر من قبلک لوگ قرآن کے بارے میں اعتراض کرتے تھے تو اس صورت کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے تو لوگ اس کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نبی نے خود اپنی طرف سے بنایا ہے تو اسے اعتراض کو دفع کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے آگے رشاد فرمایا بل هو الحق من ربک کہ بلکہ یہ تو حق ہے یہ سچ ہے تمہارے رب کی طرف سے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنی قوم کو ڈراؤ جیسے کہ پہلے لوگ آ کر اپنی قوم کو ڈرائے کرتے تھے اور مقصد کیا ہے لعل لکم تحت دون تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ تو یہ کتابِ ہدایت ہے اللہ رب العزت نے اس کو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اور پھر آگے اللہ اپنی قدرت بیان فرما رہے کہ اللہ تعالی نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے یعنی پوری دنیا کو چھے دنوں کے اندر پیدا فرمایا اور پھر عرش پر مستوی ہوئے اور پھر آگے جا کر اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر مشرقوں کا جو انکار تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے اس کا انکار کیا ان کے انکار کو دفع کیا اور کہا کہ پھر دوبارہ ایک زندگی آنے والی ہے مشرقین نے کہا کہ کیا جب ہم بلکل زمین میں ملیہ میٹ ہو جائیں گے تو کیا پھر ایک نئی تخلیق کے ساتھ ہم دوبارہ اٹھیں گے تو اس بات کو وہ انکار کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ سُمَّ اِلَا رَبِّكُمْ تُرْجَاؤُمْ کہ تم ایک در ایک طفع ملک الموت کے ذریعے موت دی جائے گی اور پھر تم دوبارہ زندہ کر کے اللہ رب العزت کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا اور ان کا بدلہ آگے ذکر فرمایا اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآیَاتِنَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب وہ اللہ کی آیات پر اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں جب بھی ان کے سامنے ان کا ذکر کیا جاتا ہے ایمان کی نشانی یہ بتائی کہ جب بھی کسی مومن کے سامنے اللہ کی قدرت کا بیان ہو اللہ کی نشانیوں کا بیان ہو اللہ کی آیات کا ذکر کیا جائے تو وہ اس پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئے بغیر کسی چونچ راہ کے بغیر کسی شک و شبے کے یہ ایمان کی پہلی نشانی ہے اور پھر کیا کہا خَرُّوا سُجَّدَن دوسری نشانی کیا ہے کہ جب یہ سنتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں جھک جاتے ہیں اللہ کی راہ میں سجدہ کرنے کے لیے اور پھر اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں اور کسی قسم کا تکبر اور غرور سے دور رہتے ہیں تو یہ مومنین کی نشانی بیان فرمائی اور پھر اس کی ایک اور علامت کیا ہے ایمان والوں کی تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعِ کہ ان کے جو پہلو ہیں وہ آرام گاہوں سے دور رہتے ہیں ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں یعنی ان کی زیادہ جو کوشش ہے ان کے زیادہ جو وقت ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزرتا ہے نماز کی حالت میں ذکر اذکار کی حالت میں تلاوت و تسبیح کی حالت میں گزرتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں خوشی کی حالت میں بھی غمی کی حالت میں بھی ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں یہ بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو عمومی رواج یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آئے پریشانی آئے تو اس کے باوجود بھی ہم پہلے باقی اسباب کی طرف دوڑتے ہیں کہ فلان سے پوچھو شاید مسئلہ حال ہو جائے فلان سے پوچھو کچھ لے دے کے مسئلہ حال ہو جائے کوئی بیماری ہے تو پہلے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں کسی سے دوائی پوچھ لیتے ہیں کسی حکیم کا پوچھ لیتے ہیں اور پھر جب سب سے کام نہ بنے پھر آخر میں کہتا ہے کہ یار اچھے چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں کوئی ختم کرتے ہیں کوئی قرآن پڑھتے ہیں کوئی کسی غریب کو کوئی صدقہ بغیرہ دیتے ہیں حالکہ یہ چیزیں سب سے پہلی بنیادوں پر ہونی چاہیے اور صرف مشکل میں ہی نہیں آسانی میں بھی کہتے ہیں نا مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان بھول گئے تو یہ وطیرہ نہیں اپنانا بلکہ خوشی میں بھی اللہ رب العزت کو یاد رکھنا ہے تاکہ انسان خوشی میں بھی آپے سے باہر نہ ہو جائے خوشی میں اللہ کو بھول نہ جائے تو اس لئے مومنین کی نشانی بیان کر تو یہ کہا کہ دعون ربهم خوفا وطمعا کہ خوف میں اور امید میں دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں فاسق کہتے ہیں کھلے عام گناہ کرنے والے کو گناہ پر جری جو ہو جائے جس کو لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم نہ آئے لوگ تو گناہ کرتے ہیں کچھ لوگ چھپ کر کرتے ہیں اللہ لعلان کرنے سے ڈرتے ہیں لیکن فسق اس سے بھی آگے کی چیز ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے تو اللہ نے فرمایا کہ ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں نیک عمال کرتے ہیں ان کے لئے تو باغات ہیں اور ان کاموں کی جزا کے بدلے میں ان کو دیے جائیں گے جو وہ کرتے تھے اور جو فاسق لوگ ہیں جو گناہگار ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور جب بھی وہ اس سے ارادہ کریں گے کہ اس سے نکل نہ چاہیں تو دوبارہ اس کے اندر لوٹا دیا جائیں گے کبھی اس سے نکل نہیں پائیں گے تو یوں اللہ رب العزت نے سورت کے اندر مومن اور فاسق دونوں کا فرق بیان کیا ان کے عامال کے اعتبار سے بھی اور ان کے نتائج کے اعتبار سے بھی اور پھر آگے کہا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے رب کی باتوں کو بیان کیا جائے اس کے رب کا ذکر کیا جائے تو وہ اس سے احراز کرے اس سے دور ہو جائے تو اس شخص کو بہت بڑا ظالم قرار دیا گیا اور اسی طرح پھر آگے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اپنی نعمتوں کو بھی بیان فرمایا اور نفل عبادات جیسے قیام اللیل نفل وغیرہ کی فضیلت بیان کی گئی کیبر اور متکبرین کی مضمت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے شیطان کا گناہ کیا تھا ویسے تو وہ بڑا عبادت گزار تھا لیکن اس کا ایک گناہ اس کو سارے زندگی کے لیے راندہ درگاہ کر گیا وہ تھا تکبر کہ میں اس سے بہتر ہوں تو یہ جو سوچ ہے یہ جو اپروچ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں اور پھر اس کا غلط استعمال اس کا ناجائز استعمال یہ ظاہر ہے کہ اسی سے پھوٹنے والی شاخیں ہیں تو اس لئے اللہ رب العزت نے اس تکبر سے منع فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ صبر اور یقین سے دین میں امامت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے مشکلات پر صبر کرنا جو بھی مشکلات ہیں پریشانی آئیں آزمائش ہیں اس پر صبر کرنا اور پھر اللہ کی ذات پر یقین رکھنا اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں سرداری عطا فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہر قسم کے اختلافات کا فیصلہ فرما دیں گے اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ موت کی وقت کی توبہ قبول نہیں ہے اور فیصلے کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا ان کو ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا فتح کے دن موت کے وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں تو پس فرمایا کہ فاہارز عنہم منتظر انہم منتظرون آپ ان سے مو پھیر لیں اور انتظار کریں یہ بھی انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد اگلی سورت سورت الاحزاب احزاب گروہ کو کہتے ہیں اور معاشرتی اعتبار سے رہن سہن کے اصولوں کے اعتبار سے تمدنی اعتبار سے بہت ہی اہم صورت ہے بہت ہی اہم مضامین اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں انسان کی عائلی زندگی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندانی زندگی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے لئے اصول مرتب کیے گئے زندگی گزارنے کے جو اسلوب ہیں خاندانی نظام میں کس طریقے سے چلنا ہے کس طریقے سے رہنا ہے اپنے گھر میں کس طرح رہنا ہے خواتین کے ساتھ کیسا برطاؤ کرنا ہے خواتین کو کس طرح کے اعمال کا مظاہرہ کرنا ہے ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ رب العزت نے سورت کے اندر فرمایا یا ایوہ النبی تقل اللہ آیت کا شروع فرما رہے ہیں کہ اے نبی اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے ان کی اتباع نہ کریے ان کی اتعاط میں نہ چلیے اور سورہ احضاب کو احضاب کا نام اس لئے دیا گیا چونکہ اس کے اندر غزو احضاب کے واقعات کا تذکرہ ہے اور چونکہ غزو احضاب ایک بہت بڑی آزمائش تھی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جن سنگین حالات سے مومن اس غزوے کے اندر گزرے تھے اور اس پر مومنین نے پھر صبر استقامت اختیار فرمائی اور اللہ کے آگے اپنی سپردگی ظاہر کی تو اس پر اللہ رب العزت نے ملائکہ اور آنڈھی توفان سے ان کی مدد فرمائی اور اس صورت کا محور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِمْ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَاتُ مِنْ عَمْرِهِمْ کہ اس پوری صورت کا جو خلاص اور نچوڑ ہے وہ اس آیت کے اندر ہے کہ جب کسی بھی شخص کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے کسی بھی حکم میں کسی بھی معاملے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اور اس کے نبی کی طرف سے کوئی فیصلہ کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد کسی بھی مرد اور عورت کو جو بھی اس معاملے سے متعلق ہو اس کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنا کوئی اس کے اندر کوئی بات کر سکے کوئی اس کے اندر کوئی کمی بیشی کر سکے اور اللہ نے فرمایا کہ جو اس کے بعد بھی اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں ہوگا یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس پوری صورت کے اندر جتنے بھی احکام اور مضامین کو ذکر فرمایا ہے ان کا نیچوڑ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تیل شدہ فیصلہ ہے ہر انسان کے لئے اس کے بعد کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش موجود نہیں ہے تو اس کے بعد پہلا جو فیصلہ اور پہلی جو مضمون ذکر کیا وہ نبی کی رہنمائی فرمائی پہلی تین آیات کے اندر پہلے کیا کہا اللہ سے ڈرو اور ان کافروں اور منافقین کی اتباع میں مت پڑو جو یہ کہیں ان کی باتوں میں نہ لگو ان کی بات کے پیچھے نہ چلو اللہ رب العزت اپنے نبی کی تربیت فرماتے ہیں اور کیا کہا وَتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ کہ جو آپ کے رب کی طرف سے وحی ہو اس کی اتباع کی جائے اور تیسرا حکم کیا کہا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اللہ کی ذات پر توقل کریں اللہ پر بھروسہ رکھیں وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَةِ اللہ رب العزت آپ کے ہر کام کے لئے کافی ہے ہر میدان میں کارساز اللہ کی ذات ہے تو آپ ان منافقین اور کافرین سے کبھی مت گھبرائیے ان کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف وحی الہی کی اتباع کیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھی اور پھر آگے کہا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلْرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ اللہ تعالی نے کسی انسان کے دل میں کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے تو یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف ایک ہی دل کو لگا کر رکھیں اور پھر آگے ظہار اور متبنہ کی حرمت کو بیان کیا ظہار کا جو پورا واقعہ ہے وہ سورہ مجادلہ میں انشاءاللہ آجائے گا تفصیل کے ساتھ یہاں پر صرف اشارہ دیا گیا اور اس کے بعد متبنہ جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے فرمائے کہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور پھر آگے فرمایا النبی یعولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہم مہاتهم کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبروں کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں اسی وجہ سے ہم تمام ازواج متحارات کو امہات المومنین سمجھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ ام المومنین ہیں اور پھر آگے اللہ رب العزت نے نبیوں سے جو میساق لیا جو اہد لیا تھا اس کا ذکر فرمایا کہ ابنے نو علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام سے موسی علیہ السلام سے عیسی علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا اور پکا وعدہ لیا تھا کہ تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کیا جائے اور کافروں کے لئے دردناک عذاب تیار کیا گیا اور اگلے رکوع کے اندر غزوہ احذاب کے واقعے کا تذکرہ ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم پر فوجیں حملہ کرنے کے لئے آئیں تو ہم نے ان پر توفانی ہوا بھیجی اور فرشتوں کے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جب وہ تمہارے اوپر نیچے کی طرف سے چڑھا ہے تم پر اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل دہشت کے مارے گلوں تک آ گئے اور تم جو ہے عجیب و غریب قسم کے گمان کرنے لگے اس وقت تم جو ہے وہ مومنین جو تم لوگ ہو جو مومن ہو اس وقت تم آزمائے گئے اور سخت طریقے سے ہلائے گئے تو مومن تو مومن کی شان ہی یہی ہے کہ اس پر جس طرح کی بھی آزمائش آئے اس پر تو آتی ہے آزمائش یہ مومن کے زندگی کیا لازمی جز ہے کیونکہ مومن انسان مومن انسان جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے خاص بندہ ہوتا ہے تو جو اللہ کا پسندیدہ ہو اللہ پاک پر اس کو اپنا بنانے کے لئے ذرا چیک بھی کرتا ہے ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہ واقعی میرا ہے کہ نہیں مشکل میں میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا تو اپنے آپ کے اس امتحان میں ثابت قدم رکھنے کے لئے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ان تمام امتحانات کے اندر اپنے آپ کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں کون سی اپروچ رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں اور پھر آگے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو دنیا اور آخرت کے درمیان میں انتخاب کا اختیار دیا اور کیا کہا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی متمنی ہو اس کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے دوں اور تمہیں اچھی طرح سے رخصت کروں اور وَإِن كُنَّةُ رِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدْدَارَ الْآخِرَةَ اور اگر تم اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی متمنی ہو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو ان کو اپنانا چاہتی ہو ان کی طرف آنا چاہتی ہو وَدْدَارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کا گھر چاہتی ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ عَجْرًا عَزِيمًا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیک عورتوں کے لیے نیک بیبیوں کے لیے عجر عظیم تیار کیا ہوا ہے اے نبی کی عورتوں جو بھی تم میں سے کسی گناہ کی مرتقب ہوگی تو اس کے لیے عذاب بھی دگنا ہوگا یہ تنبیح بھی کی جا رہی ہے تو جب نبی کی عورت کو تنبیح کی گئی ہے تو مسلمان عورت تو عام عورت تو بطریقِ اولہ اس تنبیح کی زیادہ حقدار ہے اور نبی کی عورت چونکہ مرتبے میں زیادہ ہے فضائل کے اعتبار سے اور اسی طرح سواب کے اعتبار سے انعامات کے اعتبار سے اس کا رتبہ بہت بلند ہے تو جو اس طرح کی عالی مرتبت شخصیات ہوں تو ان کی طرف سے اگر کوئی نافرمانی یا گناہ ہو تو اس کا افسوس اور اس کا جو گناہ ہے اس کا جو اثر ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی گناہ کی مرتقب ہوگی تو اس کا جو عقاب ہے جو اس کا عذاب ہے وہ بھی دگنا ہوگا اور اللہ کے لیے بہت آسان بات اور پھر آگے اللہ رب العزت نے مومن عورتوں کا بتایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّلَلْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ ان کو کہا گیا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جہلیت کی طرح باہر مت پھر اپنی زینت کو ظاہر مت کرو نماز قائم کرو زکاة دور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو یہ مومن عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے مومن عورتوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ گھروں میں رہنا اپنے آپ کو چھپانا یہ ان کی عزت کی بات ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے یہ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جس میں خدا نہ خواست اس پر کوئی ظلم کیا جا رہا ہے بلکہ عورت کا تو مطلب ہی چھپانا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت اپنے سراجتوں کا اظہار نہ کرے عورت کو اللہ نے جو اسلام کے دائرے میں جو آزادی دی ہے اس کو بھی اختیار نہ کرے بالکل کرے اس لئے میں نے اسلام کے دائرے کا لفظ بول دیا سب سے پہلے اسلام کے دائرے کو سمجھنے کی کوشش کریں خامخواہ ہم مسلمانوں پر یہ الزام نہ لگائیں کہ ہم نے عورت کو قید کیا ہوا ہے ہم نے عورت کو بند کر کے رکھا ہوا ہے ہم نے اس کی خواہشات پر اس کی ازادی پر قدغنے اور پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو اسلام کا دائرہ سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام کا دائرہ سمجھیں اسلام کا دائرہ وسیع ہے کچھ لوگوں نے اس کو تنگ کیا ہوا ہے تو وہ اسلام کا دائرہ نہیں ہے اللہ رب العزت نے جتنی گنجائش دی ہے اس گنجائش میں رہ کر سارے کام کرنے کی ازادی موجود ہیں کون سا ایسا کام ہے جو عورتیں نہیں کر سکتی اسلام کے دائرہ میں جن چیزوں کا ان کو اجازت ہے وہ بالکل کر سکتی ہیں اس میں اگر کوئی اور ایکسٹر پابندی لگا ہے تو اس کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے اسلام نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ عورت گھر کی خود مختار عورت ہے ہر چیز کی ازادی ہے اس کو جہاں پہ معاشرے کے اندر بگاڑ کی صورت پیدا ہوگی جہاں پہ اجتماعی انتشار اور رفعہ تفریقی صورت پیدا ہوگی جن صورتوں میں معاشرے کا اجتماعی بگاڑ نظر آ رہا ہوگا وہاں پر عورت کو روکا گیا ہے تو اسلام تو معاشرے کے اندر اجتماعیت چاہتا ہے معاشرے کے اندر ایک نظام چاہتا ہے کہ معاشرہ ایک ترتیب سے چلے تو اس ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے دائرے کو دیکھے اپنے 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 میدان کو دیکھے کہ کس میدان میں اس نے کام کرنا ہے عورتوں کے لئے اللہ رب العزت نے الگ میدان مقرر کیا ہے وہ اس کی سپا سالار ہیں وہ اس کی سردار ہیں وہ اس کی بادشاہ ہیں وہ اس کو سنبھالیں اس میں مردوں کا کوئی عمل داخل نہیں اور جو مردوں کے کرنے کا کام ہے جو مردوں کا میدان ہے اس میں مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم سنبھالو اس کو نان نفقہ سنبھالنا ہے باہر کے کام سنبھالنے ہے تو تم سنبھالو گھر کا کام عورت دیکھے گا تو جب تک یہ بیلنس برقرار رہے گا تب تک زندگی کی گاڑی اور پورا معاشرے کی گاڑی بہت خوبصورتی خصائد چلتی رہے گی جب بھی یہ بیلنس بگڑے گا ادھر کا پلٹا ادھر بھاری ہوگا ادھر کا پلٹا ادھر بھاری ہوگا تب پورے معاشرے کا نظام خراب ہوگا جیسے کہ نظر بھی آ رہا ہے اور میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ حقیقت میں جو لوگ عورت کی آزادی چاہتے ہیں وہ عورت کی نہیں وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں اور اس میں ان کو یہی ایک راستہ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے عورت کو گھر سے باہر نکالا جائے اس کو نمائش کی چیز بنایا جائے اور پھر اس تک پہنچنے میں ہمیں ہر طریقے سے آزادی حاصل ہو تو یہ امہات المومنین کی زندگیوں کی روشنی میں ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اور اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پھر مومن عورتوں اور مومن مردوں اور ان کی مختلف صفات کا ذکر فرمایا انہا المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات ان سب کا تذکرہ فرمایا کہ مسلمان مرد و عورت ان کی صفات کیا ہونی چاہیے وہ فرمابردار ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں خشو خضو کرنے والے ہوتے ہیں خیرات کرنے والے ہوتے ہیں روزے رکھنے والے ہوتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کا کسرت سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں جو جو ان تمام صفات کے حامل ہوں گے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے لئے مغفرت بھی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور عجرِ عظیم بھی تیار کر کے رکھا ہوئی ہے اور اس کے بعد وہی آیت ہے جو میں نے اس صورت کے محور کے طور پر ذکر کی کہ جب مومن مرد اور عورت کے لئے کوئی فیصلہ کر دیا جائے تو پھر اس میں ان کو کوئی اختیار نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے کمی بیشی کریں اور اس کے بعد خاتم النبیین ختم نبوت سے متعلق مشہور آیت اس صورت کے اندر مذکور ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی صورت میں نہیں آسکتا اللہ کے نبی نے واضح طور پر اشارت فرمایا اَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّنْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ہاں البتہ جھوٹے دجال کذاب نبی ضرور پیدا ہوں گے اور وہ آج تک ہوتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کیا نبی کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے وہ شاہد بنا کر بھیجا ہے گواہ بنا کر بھیجا ہے اور بشارتیں دینے والا خوشخبریاں دینے والا وہ نظیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ درانے والا بھی دونوں طرح کی صفات ذکر فرمائیں کہ کچھ لوگ خوشخبری سے قریب آتے ہیں اور کچھ لوگ ڈر سے کس چیز کے ڈر سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہر انسان کی تباہ مختلف ہیں تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح کی صفات دے کر بھیجا گیا کہ کچھ لوگ آپ کی خوشخبری سن کر آپ کے قریب آئیں گے اور کچھ لوگ آپ کی طرف سے جو انذار ہوگا جو وعیدیں سنائی جائیں گی جو اللہ کی خوف لوگوں کو بتایا جائے گا اس خوف سے آپ کے قریب آئیں گے تو دون طرح کی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں اور پھر آگے کچھ نکاح اور طلاق کے واقعات ذکر کیے جو سورہ نور میں بھی کچھ تذکرہ ہوا جن کا اور سورہ احضاب اس صورت کے اندر بھی ان کا کچھ تذکرہ کیا جائے گا کہ نکاح کے بعد اگر طلاق کی نوبت آجائے تو اس کی صورت کیا ہوگی اور اس کے بعد عددت جو ہوگی اس کی صورت کیا ہوگی یہ تفصیل کے ساتھ مفسرین کرام نے اس کو ذکر کیا ہے اور پھر آگے نبی کی خصوصیات کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خصائصن نبی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہیں جیسے فرمایا کہ کہ ہم نے آپ کے لئے آپ کی بیئیوں کو حلال کر دیا جن کے بھی آپ نے مہر دیئے اور آپ کی باندھیوں کو بھی اور پھر اسی طرح کہا وَمْرَةَ مُؤْمِنَةً اِنْ وَحَبَتْ نَفْسَهَا لِنْنَبِيجِ کہ اگر کوئی مومن عورت اپنے آپ کو سپرد کر دے نبی کے کہ نبی اس سے نکاح کا ارادہ کریں یعنی مہر کے بغیر کوئی عورت یہ کہے کہ میں نبی کے نکاح میں آنا چاہتے ہوں مجھے کوئی مہر نہیں چاہیے تو آپ کے لئے یہ بھی جائز ہے خارستل لک من دون المؤمنین یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے تمام مومن کے لئے نہیں باقی تمام مومنین جب بھی نکاح کریں گے مہر کے ساتھ کریں گے قَدْ عَلِمْنَ مَا فَرَضْنَ عَلِيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ کہ ہم نے باقیوں کے لئے مہر کا حکم دے دیا ہے اور اسی طرح آگے فرمایا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ عَزْوَاجِنْ کہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے ان کے سوا کوئی اور عورتیں اور نہ یہ کہ آپ ان کے علاوہ کوئی نکاح کریں ان بیویوں کو چھوڑ کر اور پھر ان بیویوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ نبی کے بعد آپ اور کسی سے نکاح نہیں کر سکتے تو یہ کچھ احکامات ازواج متحرات کے حوالے سے ذکر کیے گئے اور آگے فرمایا یَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُّتَ النَّبِي جِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس فکر میں رہا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے نبی کے گھر میں جو لوگوں کا آنا جانا ہے وہ ذرا کم ہو جائے تو پردے کے جو احکامات ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ کی اس دلی خواہش کے نتیجے میں نازل ہوئے اور پھر یہ کہا گیا کہ اے لوگوں تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب تمہیں بولایا جائے جب کوئی کام سے خود تمہیں بولایا جائے تمہیں اجازت دی جائے کبھی کسی کھانے پر بولایا جائے یا کسی کام سے بولایا جائے پھر جاؤ ایسے ہی مت جاؤ بغیر کسی کام کے تو یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ مومنین کے لیے بلا وجہ نبی کے گھروں میں نبی کے عورتوں کے میں جانا ضروری نہیں ہے اور پھر فرمایا اور اس سے پہلے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی سمان ضرورت ہو کوئی چیز ضرورت ہو تو تم پردے میں مانگو سامنے نہیں یہ تم دونوں کے لیے دلوں کی صفائی کا کام کرے گا اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رسول کو یا ان کی بیویوں کو کوئی تکلیف پہنچاؤ کبھی بھی اور پھر آگے بہت خوبصورت آیت ارشاد فرمائی ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایواللہذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی پر درود بھیجتے ہیں اور کسی عبادت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ خود اللہ بھی رحمت بھیجتا ہے درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں تو یہ کہنے کے بعد پھر مومن ان کو حکم دیا گیا کہ اے مومنوں تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور پھر پردے کا حکم مزید ارشاد فرمائے کہ کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ باہر نکلیں تو پردہ کر لیا کریں چادروں کا گھنگٹ نکال لیا کریں یہاں سے چہرے کا پردے کا اس بات ہو رہا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کہیں نہیں ہے یہ چہرے کا پردہ ہے گھنگٹ ڈالنا جلباب جلابیب جلباب کی جمع ہے جلباب کا اگر آپ عربی لغت میں اس کا معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ پورے چہرے کو ڈھاپا ہوا ہو صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی ہو اس کو جلباب کہا جاتا ہے تو واضح طور پر یہاں پر چہرے کے پردے کا حکم ہے کچھ لوگ اس سے اعتراض کرتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے یہ چہرے کا پردہ موجود ہے قرآن کے اندر یہ اس لئے ہے تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ ایک ان کو ایک یہ اشکال تھا کہ باندیوں میں اور آزاد عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے عام عورتوں میں اسی طرح اور آزاد متحرات میں کوئی فرق ہونا چاہیے تو فرمایا کہ یہ جو پردہ کر کے چلو گے تو سب لوگ سمجھیں گے کہ تم آزاد ہو تم نبی کے گھر والے ہو یا مومن کی بیویاں ہو مومنین کے گھر والے ہو تو پھر تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی جیسے عام لوگ جو ہے وہ باندیوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کو چھیڑتے ہیں تنگ کرتے ہیں تو اسے اتبار سے یہ حکم دیا گیا اور پھر آخر کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کو تقوی کا حکم دیا یا ایوہ اللہ انہ آمنو تقو اللہ و قولو قولا صدیدہ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو اس سے کیا ہوگا تقوی کی وجہ سے تمہارے عامال درست ہو جائیں گے اور تم مغفرت کے حقدار ہو جاؤ گے اللہ پاک تمہارے گناہ معاف کر دے گے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرماتے ہیں اور پھر آخر میں انسان کا عز بیان کیا گیا کہ اللہ فرماتے کہ جب ہم نے اس قرآن کو اس امانت کو زمین اور آسمان پر پیش کرنے کا سوچا پیش کرنا چاہا اور پہاڑوں پر تو انہوں نے انکار کر دے گا ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا انہو کان ظلومن جہولا تو یہ کس قدر ظالم اور جاہل ہے یعنی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کس چیز کے لیے ہاں کی ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اللہ تعالیٰ نے اس کے قابل بھی بنایا اور پھر آخر میں منافقین اور مشرقین کے لیے عذاب کا تذکرہ ہے اور مومنین اور مومنات کے لیے اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر وہ گناہوں میں پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے تو اس ماہ مبارک کے صدقے ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں اور اللہ کی رحمتوں اور فضل کو جو اس مہینے میں بے پایاں برس رہی ہے اس کو حاصل کرنے کے صحیح اقدار بن سکیں رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ان تمام تعلیمات پر من وعن عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی